ہلو اسلام علیکم جی میری جان بھو رہا ہوں کون سا بھو رہے ہیں کہاں سے اللہ اکبر کیا لیا عمر کوٹ کا بڑی زبردست مٹھائی کی دکان ہے وہ ہندووں کی کیا نام ہے اس کا کشن کی وہاں میں نے ایک دفعہ وہاں سے لی تھی بڑی زبردست مٹھائی وہ بناتا ہے اور کیا اللہ ٹھیک ہے سب عمر کوٹ اور کبھی جمس آباد کی چکر لگائے جمس آباد جاتے رہے ہیں ہمارا آئی ویا یہ گزید کی ہے اچھا اچھا چاہ لیں فرمائیں کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں سب وہ میرا ایک ریکویسٹ تھی کہ میرے پاس گائےے جی تو میں تو سمجھتا نہیں ہوں کی یہ نصل وصل کونس ہے اچھا وہ اصل میں پتہ ہی نہیں چلتا نا وہاں یہ ان کو کہتے ہیں نان ڈسکرپٹ جو بریڈز ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا کون سی بریڈ ہے کمزور بھی بڑی ہوتی ہیں اور اسی طرح کی دودھ بھی بہت کم دیتی ہیں وہی ہے سفید سفید رنگ کی ہوگی سفید یہ براؤن کلر براؤن کلر کی یہ سائے والی کلر جو ہوتا ہے اس طرح کی ہے اس طرح کی کلر ہے یہ بلکل چھوٹی کٹ کی ہے چلیں فرمائیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے یہ تقریباً چار پانچ دن ہو گئے اس کے بعد بہت بہت پتلا کر رہی ہے بہت بہت پتلا کر رہی ہے مقصد یہ بلکل وہ کیا بولتے ہیں موک پتلا یعنی پانی کی طرح پانی کی طرح بھی نہیں مقصد کہ پتلا کر رہی ہے پتلا کر رہی ہے بلکل پانی کی طرح بھی نہیں ہے باقی وہ جو ہے آزمہ آزمہ وہ کیا پردے ہیں وہ ہاں جوگالی بغیرہ بھی کام کر رہی ہے ہاں جوگالی بھی صحیح کر رہی ہے خواب بھی بھی صحیح رہی ہے مگر وہ جوہاں جوہاں پتلا کر رہی ہے ہاں جی میں یہی پوچھنا کر رہا تھا اگر آپ کا کوئی وارسف بغیرہ نمبر ہو تو میں اس کی تصویر بغیرہ بھیجوں نہیں میری جان میری سامنے اس کی تصویر بھی آ گئی ہے اور میرے دل میں تصویر ہے آپ لوگوں کی سمجھ گئے آپ کے جانوروں کی کیونکہ میری تو وہ جگہ پیدا ہے شہنودر کی جمساباد میں میں پیدا ہوا تھا سائی مجھا تو وہ تو یہ میں سارا علاقہ میرے عمر کوڈ میرے مجھ سے بڑے بھائی کرنل شفیق صاحب وہ عمر کوٹ میں پیدا ہوئے تھے تو ہمارے والے صاحب پوسٹ ماسٹر ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں پورانی دور کی باتیں ہیں تو میری جان گبرانہ نہیں ہے بلکل اس کو اے ون میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنے آپ نے اس طرح کریں ایک ادھر سے دعائیں تو مل جاتی ہیں نا ان کی دعائیں تو ماشاءاللہ ہر چیز مل جاتی ہے ویری گوڈ آپ لکھیں نو سکور ایک منتر ایک منتر لکھ لیں میری جان میری جان لکھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر آج سولہ فروری دو ہزار بیس اتوار کا دن تو میں نے ایمرجنسی کے لیے فجر کے بعد ہی آن کیا ہوا ہے یہ موبائل تاکہ لوگوں کے پرابلمز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ گیارہ سے ایک بجے تک ان کو کال نہیں ملتی مسلسل انگیج جا رہا ہوتا ہے اس لیے جی مری جان لکھ لیں ایک تو آپ نام اپنا پورا بتائیں آپ اپنا پورا نام بتائیں جی سر میرا نام ہے کمردین راہم عمر کوٹ اچھا ماشاءاللہ کمردین صاحب ایک تو لکھ لیں دو چیزیں بتاتا ہوں اگر تو آپ اس کا بہت زیادہ پریشان ہے تو میں یہ ایک ٹیکہ بھی دیتا ہوں اور ساتھ اس کو پینے کے لئے پلانے کے لئے وہ بھی ایک دوائی آپ کو دیتا ہوں اسکسز می ایک منصر کہنے مقصد یہ تھا کہ ابھی بیائی ہے تقریب انہا پچیس دن ہوئے ہیں پچیس دن دن ہوئے ہیں بیائی سے مراد کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ پریگننسی کی پچیس دن بیس دن ہوئے نہیں مقصد یہ ہے کہ بچہ دیا اچھا اس نے بچہ دیا بچہ دیا تو اس کو تقریب پچیس دن ہوئے تو میں نے کسی سے مشورہ کیا تھا جو باگی لوگ ہوتے جن کے پاس مال ہوتا ہے تو انہوں نے کسی نے مشورہ دیا ابھی نہیں لگا چل کم نہ کر لے تو آپ اس طرح کریں آپ میری جان بڑا سمپل سا دے رہا ہوں آپ لکھیں ڈائرو بان ڈائرو بان ڈائی آئی ڈی آئی ڈبل آر ڈبل ڈبل آر ڈی ڈی ڈ بین ہاں بین نہیں لگ جاتا وہ ڈائی ریا پہ بین لگا دی ڈائی ڈائی رو بین ٹھیک ہے ڈائی رو بین کے ساشے ملیں گے یہ بارہ گرام کا ساشے ملتا پیکٹ ہوتا چھوٹا چھوٹا اچھا چھوٹا یہ میری جان چھے کمردین صاحب چھے پیکٹ آپ نے یہ لے لینے اچھا ایک پیکٹ بارہ ہوتی ہیں نہیں بارہ گرام ہوتی ہیں یعنی کہ تقریبا ایک تولے کے برابر ہوتا ہے اس میں دوائی جی اندر ہے ساشے ہوتے ہیں شاب بار تو یہ ساشے میری جان آپ نے یہ ایک وقت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں خوراک آپ نے ایک وقت میں چھے پیکٹ یا چھے ساشے یہ لے لینے ہیں اور چھے ہی آپ نے نمکول یا او آر ایس کے پیکٹ لے لینے ہیں یہ نمکول نہیں ہوتا بچوں کو جب ڈیریہ ہو جاتا ہے تو پانی میں ملا کے ہم دیتے ہیں یہ میری جان دونوں آپ نے ایک لٹر پانی گول لیے پھر کوئی کوشش کریں نال کی بجائے سرنج ملتی آج کل بڑی زبردست مل جاتی ہے وہ سرنج کے ساتھ پلائیں گے تو وہ پھے پھڑوں میں نہیں پھر جاتی دوائی سیدھی میدے کے اندر چلی جاتی ہے بوتل سے پلا دیں کوشش کریں کہ زبان نہیں پکڑنی زبان خدا نہ خاصتہ پکڑ لیں تو پھر وہ درنچ ہم اس کو کہتے ہیں فیپڑوں میں دوائی چلی جاتی ہے اس کو انگلیش میں درنچ کہتے ہیں یا درنچ اور جو اردو ہے یا عام لوکل زبان میں اتھو لگ جاتا ہے ٹھیک ہے خانس ہی ہو جاتی ہے اور بڑا پریشانی ہوتی ہے تو میری جان یہ پلا دینا ایک دن نہیں یہ روزانہ آپ نے دو دن تو کم از کم پلائیں یہی دہرا دیں دوسرے دن ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو پتلا کر رہی ہے نا گوبر وہ ٹھیک ہو جائے گا دوسرا یہ کہ کوئی ٹھیک بھی نہیں میں نے لگوایا آپ کہا صحیح دودھ کے لیے کوئی دودھ بڑھانے کے لیے اب آپ نے اس طرح پہلے یہ ہے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں اس نے جو بیائی گئی ہے کتنے دن ہوئے ہیں بیائے ہوئے یہ بیائے ہوئے تقریبا بولنا ہونا پچیس تیس دن پچیس یا تیس دن ایسے ہوئے ہیں جیر کو صحیح طریقے سے ان کو نکالنے میں مدد دیتی ہیں چیزیں وہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد میں میلا ویلا ہوتا ہے نا وہ پھینکتی ہیں وہ بھی اچھی طرح صفائی اس کی ہو جاتی ہے جب اچھی صفائی ہو جائے میلا ویلا خوب پھینک دیا ہو تو اس کے بعد دودھ آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر دودھ کم بھی دے رہی ہو تو ابھی آپ بسم اللہ کر کے اس کو ونڈا وغیرہ وہ میرے پروگرامز دیکھیں گے تو آپ کو میں نے بہت سارے دو بنانے کا طریقہ ہے کچھ وہ چیزیں آپ دیوئی ہیں ہاں یلکے دودھ دینے والے بیلکل ہر گائے کے حساب سے اور آپ لیکن وہ ہوتا ہے کہ اگر تین لٹر دودھ دے رہی ہے تو ایک کلو ونڈا ڈالتے ہیں اگر چھے لٹر دے رہی ہے تو دو کلو ونڈا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے شاہ یہ ہم تقریبا دن ٹائم اس کی دعائی کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گی اللہ فضل پیچھے جو بچہ ہے وہ چھوٹا ہے ہاں جی دن میں دو سے تین مرتبہ اس کی دعائی کرتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں بچے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کلو ہاں تو سمجھ لیں اگر پانچ دو کلو تو اس کو ونڈا دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے دو کلو ونڈا دی دیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس بچے کو بھی پینے دیں یہ نہ ہو کہ بچہ بچارے کی کوک وہ خالی رہے اس کو شروع میں اس کی کچھ خاطر کریں سمجھ گئے اس کو میرا آپ دیکھیں دودھ پیتے جو بچے ہیں ان کے لیے میں نے ویننگ ڈائٹ اس کو کہتے ہیں ویننگ ڈائٹ میرے اتنے زیادہ پروگرامز ہیں اس میں آپ کو مل جائے گا دودھ پیتے بچوں کا ونڈا ٹھیک ہے دودھ پیتے بچوں کا ونڈا ہاں میری وہ جب لکھیں گے تو فوراً میرے اس میں چلے جائیں گے آپ اور اگر چینل میں چلے جائیں پلے پلے لسٹ میں جائیں تو وہاں ونڈا لکھیں ونڈا ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ دودھ پیتے لکھیں گے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ تو اقدم دودھ پیتے جانوروں کا مل جائے گا آپ عمر کوٹ لکھیں گے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ تو آپ کو عمر کوٹ سے لوگوں کی کالیں اور لوگوں کی باتیں وہ آپ کو ملیں گی اگر میں میری جان بڑا عرصہ ہو گیا گے وے میں جیسے بول رہے ہیں کہ بھئی ہم قرآن ایام احب کے میں وہاں کوٹ غلام محمد برگڑی اب تو نام اس کا بدل گیا ہو ہے جیسے جیسے دور کا پہلے میرے جتنے فارمز ہوتے تھے اس میں لکھا ہوتا تھا پلیس آف برث تو میں لکھتا تھا جیسے آباد اب میں محمد برگڑی اتنا لمبا چوڑا ہے تو میں تھرپار کر لکھ دیتا ہوں تھرپار کر سارا ہی اپنا ہے نیجی ٹھیک ہے ابھی تو یہ ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور اللہ کرے لوگوں کے وہاں قائم خانی بھی بڑے ہیں وہاں ہے نا بہت ہے ہمارے عمر کورٹ میں بھی وہاں اقبال صاحب مجھے ملے تھے کاجی بڑے بزرگ تھے وہ اقبال وہ میرے والد صاحب کو بھی جانتے تھے تو وہ بڑے بڑا پیار کیا انہوں نے اور بس یہ الحمدللہ ہمارے سندھ والے لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں مجھے مجھے ایک بجے تک کارز لیتا ہوں بیٹھا یوٹیوب پہ چل رہا تو آپ کی نگائی کے حساب سی میں سرچ کر رہا تھا وہ یاد کیا گئی ہاں جی آپ نمبر نے آتے کیا نمبر نہیں آج یہ آپ کی پیچھے سے آواز بڑی فون کی گڑڑ آرہی ہے وہ ہو سکتا نیٹ ورک پرابلم ہو جاتا نیٹ ورک پرابلم ہے تو آج سپیشلی اتوار ہے تو باہر فارن کنٹیز میں لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو تو میں نے پھر امرجنسی میں لوگوں کو جن کو کال نہیں ملتی اس کے لیے میں نے صبح صبح کھول دیا میں نے کہا یار لوگوں کے جنون جو پرابلم ہیں ان کے سلوشن اگر میرے پاس ہے اور میری زبان سے ان کو مل جائے اور ان کے جانور اور ان کے پرابلم وہ ٹھیک ہو جائیں سالو ہو جائیں تو مجھے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی سلے میں اللہ تعالیٰ بخش دے ٹھیک ہے نا اللہ کی انسانیت کی جو خدمت کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے تو انسانیت کی خدمت یہ میرا ماتو ہے اور بے لاؤس خدمت کرتا ہوں کوئی کسی قسم کا بہت بڑا حجر دے بس دعاوں میں میں بولنا ہوں کہ میں ویڈیو دیکھ کے پھر میں کل سے پریشانتہ ٹرائے کر رہا ہوں نمبر کی تین لگتے دعاوں میں یاد رکھیں اور پورے عمر کوٹ کو سلام اور خاص طور پہ وہاں کا جو ہے نا دا خانہ پوسٹ آفیس جو کہ میرے والد ساہ وہاں پوسٹ ماسٹر رہے ہیں تو وہاں میں ہاں عمر کوٹ تو وہاں کبھی وہ میرا ان کے جتنا بھی عملہ ہے یا پوسٹ ماسٹر ہوں یا کوئی بھی چٹھی رسان ہوں سب کو میری طرف سے سلام سارے ویسے پورے عمر کوٹ کو سلام ٹھیک ہے وآلہ بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا آپ نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عزت دار چیز کی عزت کرو جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا میں ابن ماجہ سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ ماجہ 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 یہ چینلل پاکستانی زراد سے مطالق معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل جرائی مشینلی حیوانات ملک بانی ماہی گیری مقص بانی اور کسانوں کے روز مرہ مسائل کا حل ملک کے معروف زرائی سائل ستان ڈاکٹر اشرف ساہی زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121 879 ڈاکٹر